اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب انشاءاللہ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آپ سب کا رمضان کیسا جا رہا ہے روزے کیسے جا رہے ہیں مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور یہ دیکھیں یہاں پر تو موسم بہت 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 تیارا ہوا ہے تقریباً چار پانچ دن سے جب سے روزے سٹارٹ ہوئے پہلے روزے کوئی گرمی لگی ہے تھوڑی سی اس کے بعد آج ماشاءاللہ سے پانچوان روزہ تھا تو تھنڈا تھنڈا سا ہی گزرے صبح صبح بارش ہوئی تھی بلکہ اولے بھی پڑے تھے اور میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنا کے مارننگ میں سینڈ کر دی تھی اور یہ ولاغ ہے جی کل کا چوتھے روزے کا ولاغ ہے تو میں بس یہاں پر افتاری بنانے کیلئے جا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں جی اپنا ولاغ جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان میں روٹین کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ مارننگ میں جب سہری کرتے ہیں سہری کے بعد ہی میں اپنا کچن وغیرہ صاف کر دیتی ہوں اور زہر سے پہلے یا زہر کے بعد اسی ٹائم کے قریب یعنی کہ بارہ سے لے کے نا تین بجے کے درمیان میں گھر کی کلیننگ کر لیتی ہوں یعنی کہ کبھی زہر سے پہلے کر لیتی ہوں کبھی زہر کے بعد کر لیتی ہوں وہ بس اٹھنے میں ہوتا ہے کہ جلدی ذرا آنکھ کھل جاتی ہے اگر تپہر میں ہے تو جلدی کر لیتی ہوں اگر تھوڑا سا لیٹ ہوتی ہوں تو پھر نماز کے بعد جو ہے وہ میں کلیننگ کر لیتی ہوں اور بس اس کے بعد جی تلاوت کر لی نماز پڑھ لی تو اسی طرح سے ٹائم جو ہے وہ گزر جاتا ہے اور ابھی اثر کے بعد میں آ جاتی ہوں کچن میں اور کسی دن انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پوری ڈے کی بھی روٹین جو ہے وہ شیئر کروں گی اور ڈے کی جو روٹین ہے وہ موسٹلی رمضان میں سیم ہی ہوتی ہے کوئی بھی ڈیفرنٹ کچھ نہیں ہوتا ہے وہ ہی ہم سیری کر کے نماز وغیرہ پڑھ کے صبح میں تقریباً ساتھ ساڑھے ساتھ آٹھ بجے تک سوتی ہوں تو اس کے بعد بارہ ایک بجے تک اٹھ جاتی ہوں پھر زہر کی نماز پڑھتی ہوں صفائی وغیرہ کرتی ہوں گھر کی اور پھر علیان کو ریڈی کر کے اس کو میں بیج دیتی ہوں تو بس میری یہی روٹین جو ہے وہ چلتی ہے تو اس کے بعد جی اثر کے وقت جو ہے میں پھر ولاغ سٹارٹ کر دیتی ہوں کیونکہ اس کے بعد دفتاری کا کام ہوتا ہے تو بس یہاں پر جی کچن میں آگئی ہوں سب سے پہلے ساری جو کٹنگ کا کام ہے وہ میں کر رہی ہوں ساری چیزیں جو ہے جو بھی میں نے بنانا ہے وہ میں کٹ کر کے رکھ لوں گی اور ابھی جو ہے سالن میں بنے گا آلو اور انڈے شوربے والے بنیں گے کیونکہ حسبان کہہ رہے ہیں کہ آج کچھ شوربے والا بنایا جائے تو وہ بنیں گے اور اس کے ساتھ تھوڑے سے میں پکوڑے بھی بناوں گی یعنی کہ میں نے چار آلو لیا ہے تو دو آلو میں نے سالن کے لیے لے لیا ہے ایک آلو میں نے پکوڑوں کے لیے لے لیا ہے اور ایک آلو جو ہے اس کی بچ بنا لوں گی اور بس ہی ہمیں جو ہے اتنا ہی کافی ہوتا ہے بلکہ اس میں سے بھی بچ جاتا ہے افتاری کے وقت جو ہے نا میں نے ہی کھانا ہوتا ہے یا علیان ہوتا ہے ہزبن تو جو ہے نا وہ بس انہوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے تو پھر ہم دونوں ماں بیٹے کے لیے جو ہے نا میں نے کہا ایک ایک آلو کا نا ہم دونوں بنا لیتے ہیں تو علیان جو ہے نا اس کو ہوتا ہے کہ ماما پکوڑے بنائیں ماما سموسیں بنائیں بچوں کو ہوتا ہے نا کہ بچے جب دیکھتے ہیں نا تو ان کو مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز بھی بنائیں تو میں نے سموسیں بھی بنائے تھے کل میں نے شام کو جب افتاری کے بعد نا سموسیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا میں نے آلو جو ہیں وہ بوائل کر کے رکھے تھے وہ بھی میں نے بنا کے تو فریز کر لیے تھے تو آج تھوڑے سے وہ بھی فرائی کروں گی اور ساتھ میں پکوڑے بھی بناؤں گی اور آج جو ہے چپس بھی بناؤں گی یعنی کہ آج جو کہہ لیں کہ پوری مزے کی افتار ہی جو ہے نا وہ بنائیں گے اور کونٹیٹی جو ہے وہ میں ہودی کم رکھ رہی ہوں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کتنا کھا سکتے ہیں تو بلکہ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ ہم نے جو آج بنایا تھا وہ بھی ان میں سے بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ بچ گئی تھی پھر رات کے ٹائم نا تقریبا نا مطلب عشاء کے وقت بلکنی میں اور باہر کی سائٹ پہ تو میں نے پھر ان کو سب بچوں کو میں نے کہا آپ کھا لیں مجھے ناصل میں زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کھانا بنانے کی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی کھانا بچ جانے کی ٹینشن ہوتی ہے اسپیشلی رمضان میں ویسے عام دنوں میں تو ہم چلیں کھا پی لیتے ہیں لیکن رمضان میں یہ ہے کہ سیری میں ایک پروپر ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے اور افتاری ایک دفعہ کر لیں تو دوبارہ کچھ بھی کانے کا دل نہیں کرتا ہاں اگر آپ کے گھر میں بچے وغیرہ ہیں تو پھر ماشاءاللہ سے سب کچھ کھایا جاتا ہے بعد میں بھی کھایا جاتا ہے تو بس یہاں پر یہ دیکھیں ساری تیاری جو ہے وہ چل رہی ہے اور ویڈیو جو ہے میں پوری آپ کے ساتھ ریسیپیز وغیرہ تو ہر شیئر نہیں کروں گی کیونکہ ولوگ بہت زیادہ لمبا پھر ہو جاتا ہے تو میں نے کہا آج کل سب کے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے تو میں ہودی پھر ولوگ جائے کوشش کریں کہ تھوڑے چھوٹے ہی بناوں تو یہاں پر جی میں نے پیاز جو ہے کاٹ کے اس کو میں نے کر لیا ہے فرائی کر لیا ہے اس میں ادرک لسن ڈالوں گی ہری میرچوں کا پیسٹ ڈالوں گی ٹماٹر کا پیسٹ ڈالوں گی اور نمک میرچ حلدی اور سوکھا دھنیا اور زیرہ پاودر اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کے ایک اچھا سا مسالہ بھون لوں گی اور اس میں آلو ڈال کے اس کی بنائی کر لوں گی اور پھر پانی جو ہے تھوڑا سا لگا دوں گی میں نے کہا میں آپ کو فٹا فٹ سے ریسے بھی بتا دیتی ہوں آلو انڈے میں کس طرح سے بناتی ہوں اور آپ چاہیں تو اس کو پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں پیاز کا لیکن میں اس طرح بلکل چاپ کر لوں تب بھی اچھا بن جاتا ہے اور یہ میں نے ٹماٹر ڈال دی ہیں جو میں نے پیسٹ بنا کے اس طرح سے فریز کیوں بہت بندے کیوں نہ آسانی ہو جاتی ہے بلکل کھانا بنانے میں آپ کہلیں کہ پاند سے دس منٹ لگتے ہیں کہ سالن جو ریڈی ہو جاتا ہے اگر یہ ساری چیزیں پہلے سے بنی ہوئی ہوں ادرک لیسن کا پیسٹ ٹماٹر کا پیسٹ اور ہری میرچوں کا پیسٹ یہ میں بنا کے رکھ لیا تھا تو ایسے دس سے پندر منٹ میں آپ کا سالن جو بلکل ریڈی ہو جاتا ہے اور دوسری سائی پہ ایک سوائل ہو رہے ہیں اور بس جی اس وقت جو ہے ساری کام ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کٹنگ کوکنگ مکسنگ سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ہزبنٹ بھی جو ہے وہ پھر آ جاتے ہیں کیونکہ وہ پانچ سوا پانچ ساڑھے پانچ پہ تک ہاتھ جو نا فری ہو جاتے ہیں ان کی کلاسز جو ہیں وہ ہتم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بھی میرے ساتھ کچن میں آ جاتے ہیں اگر موڈ ہو تو اور اگر کبھی نہیں بھی ہو تو پھر وہ نہیں آتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے لیکن اکثر وہ جو نا آ جاتے ہیں اگر وہ فری ہونا اگر وہ کام کوئی نہ اور کر رہے ہو تو میں کچن میں لگی ہونا اکیلی تو وہ پھر ہوتی اٹھ کے آ جاتے ہیں اور بس یہاں پر یہ دیکھیں سالن جو ہے اس کو میں نے شوربہ جو ہے بنا دیا جتا مجھے چاہیے اور بس اس میں اس کو میں دم پر رکھ دوں گی اور آم سے یہ جو آلو گل جائیں اور پھر اس میں میں بوائلز ایک دال دوں گی اور دوسری طرف جی میں یہ دیکھیں جی میں نے ساتھ ساتھ یہ کٹنگ بھی کر لیے اور وہاں پر حضبن جو پھر ایکز ہو گئے میں چھل دیتا ہوں اور یہاں پر یہ میں نے پکونوں کا بھی سمان بنا لیا اور بس ابھی جو ہے یہ ساری چیزیں فرائی کروں گی ایک ساتھ ہی تقریبا مطلب 30 منٹس رہتے ہوتے ہیں تو میں پھر فرائی کر کے فرائی کرنا سٹارٹ کر دیتی ہوں یہ کہ پھر افتاری تک زرہ گرم رہتے ہیں تو بس جی پکونوں کا مکسر وہ بنا رہی ہوں اور سمپل سا بنا رہی اس میں 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 چاول کارٹا ڈال چاول کارٹا ضرور ڈالتی اس سے بڑے مزے اور کرسپی بناتے ہیں اور باقی سمپل وہی ریسپی ہے جو عام سب جیسے بناتے ہیں اور بس اس کو مکس کریں گے اور پالک نہیں ہے اس میں میں دھنیا ہی ایڈ کروں گی کٹ کے اور بس چیزوں کو جانا فرائی کر لوں گی لیکن فرائنگ کا جو سارا پروسسس تھا وہ میں ویڈیو بنائی تھی کیسے مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی سپیس کم ہو رہی تھی تو میں اگلی ویڈیو بنا رہی تھی تو وہ میں ڈیلیٹ کر دی مجھے بلکل پتہ ہی نہیں چلا حالانکہ پوری ویڈیو جو میں نے ایڈیٹ کی ہوئی تھی اور میرا سارا جو کام ہے وہ کہ لیں کہ حراب ہو گیا اور بس یہ بھی دھنیا کٹوں گی اور اس کے بعد ساری چیزیں میں فرائی کروں گی لیکن اب اس کے بعد میں آپ سے ملوں گی دسترحان پہ ہمارا لگ چکا ہے الحمدللہ اور بس ابھی ہم سب دعا کریں گے اور کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم مجھے مل رہے افتاری سے پہلے پاندس منٹ یا پندرہ منٹ تاکہ ہم بیٹھ کے آرام سے دعا کر سکیں کیونکہ یہی جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا ہوتا ہے دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور آپ بھی کوشش کیجئے رمضان میں جب افتاری کا ٹائم ہو تو ٹائم آپ نکال سکیں لیڈیز کے لئے تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہوتین ہم بس کوشش ہوتی ہے کہ ہم گھر والوں کو چلیں اگر چیز کچھ بنا آ رہے ہیں تو چلو گرم گرم سر کریں پورا دن روزہ تھا یہ بلکہ سب کی ہی ہوتی ہے کہ اپنی فیملی کو مطلب اچھا کھلائے پلائیں لیکن پھر بھی آپ تھوڑی سی کوشش کر کے تو اپنے لئے بھی وقت نکال لیا کریں اور بس ہی ابھی ہم لوگ افتاری کریں گے اور بس آپ سے یہی پر چاہوں گی اجازت انشاءاللہ آپ سے ملوں گی میں نیکسٹ فلوگ میں اپنا بہت سا حیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور رمضان چل رہا ہے رمضان میں مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ سب کے جو معاملات ہیں ان کو آسان فرمائے اور جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی دوک تکالیف ہیں اگر کوئی بیمار ہیں ان سب کو صحت یابی عطا فرمائے آمین سما آمین اور بس جی ابھی ہم لوگ پڑھیں گے مغرب کی نماز اور تھوڑی دی ریسٹ کریں گے پھر میں چائے وغیرہ بناؤں گی کچن صاف کروں گی لیکن آپ موسیقی